دوہزار اکیس میں ان سیلیبرٹی کپل نے کھل کر کیا پیار کا اظہار رشتے کو کیا اوفیشل اس لسٹ میں کیم شرما اور لینڈر پیش کا نام بھی شامل ہے ستمبر مہینے میں کیم شرما لینڈر پیش کی ایک فوٹو کافی وائرل ہوئی تھی اس تصویر میں دونوں کافی کلوز پوز دیتے نظر آ رہے تھے فوٹو میں کیم نے کس کرتے ہوئے ایک ایموجی بھی بنائی تھی اسی طرح کی ایک تصویر نے ان کے رشتے کی کہانی دنیا کے سامنے لا دی پیار کے معاملے میں یہ سال کئی سیلیبرٹیز کے لیے کافی لکی رہا ہے اسی سال کچھ سیلیبرٹیز نے اپنے پیار کو ہم سفر بنا لیا تو کچھ نے کھل کر پیار کا اظہار کر دیا اکثر سیلیبرٹی کپل اس وقت اپنے رشتے کو جب ظاہر کرتے ہیں جب بعد شادی تک پہنچنے والی ہوتی ہے لیکن سالبز نے آنے والے کل کی پروہ نہ کر کے آج میں جینے کا فیصلہ کیا اور سب کے سامنے اپنے رشتے کو ایکسپریس کیا چلیے اسی بات پر نئی نویلی جوڑیوں سے مل لیتے ہیں رکول پریت سنگھ اور جیکی بھگنانی رکول پریت سنگھ اور جیکی بھگنانی کافی وقت سے ریلیشنشپ میں تھے سب کو پتا تھا کہ ان کے بھی ایج کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے لیکن کنفرم نہیں تھا ایسے رکول پریت سنگھ نے اپنی 31 بردے پر اس کو انسٹیگرام پر شیئر کر کے اوفیشیل کر دیا کئیل راہول اور اتھیا شیٹی ان دنوں کئیل راہول اور اتھیا شیٹی کے پیار کے چرچے ہیں کچھ سمائے پہلے ہی اتھیا شیٹی کئیل راہول کے ساتھ تڑک کی سکریننگ پر پہنچی تھی اس کے بعد سے یہ دونوں کے افیر کی خبریں سامنے آنے لگی حالانکہ کئیل راہول نے لوگوں کو زیادہ دن کنفیوز میں نہیں رکھا آتھیا کے 39 جنم دن پر کئیل راہول نے ان کے ساتھ فوٹو شیئر کر کے سب کے شک کو حقیقت میں بدل دیا ودود جاموال اور نندیتا مہتانی لگ بگ دو سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن کسی کو ان کے رشتے کی خبر تک نہیں لگ آخر کار 2021 میں ودود جاموال اور نندیتا مہتانا نے بھی سگائی کی تصویریں پوسٹ کر کے سرے آم اپنے پیار کا اظہار کر دیا جشان خان اور ریحانہ پندت بگ بوس اوٹی ٹی فیم جشان خان نے ریحانہ کے ساتھ لپ لک کرتے ہوئے ایک فوٹو شیئر کی تھی اس کے ساتھ ہی اپنی لیڈی لوگ کے لیے بہت سی باتیں لکھ کر اپنے رشتے کو افیشل کر دیا ہے بولی ووڈ سے جڑی اور انٹیٹینمنٹ سے جبھی ایسی ہی خبروں کے لیے بنے رہیے فیکٹ میڈیا کے ساتھ